اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی لذیذ بہت ہی مزے کی بادامی چکن کڑاہی کی ریسپی اگر آپ نے ابھی تک یہ ریسپی ڈرائننگ کی ہے تو یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور اسے بنانے بھی بہت آسان ہے تو چلے اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں اسے ہم کیسے بنائیں گے تو یہ مزے کی گریوی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم پاورڈر مسالے بنا کر ریڈی کریں گے تو دو ٹیبل اسپون لیں گے دھنیاں ایک ٹیسپون زیرہ ایک ٹیسپون صوف چار سے پانچ لانگ چار سے پانچ چھوٹی لائچی آدھا ٹیسپون لیں گے کالے مرچی اور دو سے تین سکھی مرچی لے لیں گے اور اسے ہلکا سا ہم روشٹ کر لیں گے اس کا کلار ہمیں چینج نہیں کرنا ہے جب اس میں ہلکی سی خوشبو آنے لگے تو اسے نکال لیں گے باہر اور اس کا ہم فائن پاورڈر بنا کر ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور ابھی اسے رکھیں گے ہم سائٹ اور اسے مکسی کے جار میں ہم ڈالیں گے بارہ سے پندرہ چھلے ہوئے بادام چار سے پانچ ہری ملچی اور دو سے تین ٹیبل اسپون دور ڈال کر اس کا ہم فائن پیسٹ بنا کر ریڈی کر لیں گے آپ چاہے تو اسے پانی میں پیس سکتے ہیں اور ابھی پیسٹ کو بھی رکھیں گے سائٹ اور ادھر ہم نے لیاوا ہے پانچ سو گرام چھیکن اور اس میں ڈالیں گے آدھا کپ دہی اور جو پیسٹ ہم نے بنا کر رکھا تھا پیسٹ کو ڈال دیں گے اور ایک ٹی سپون نمک ڈال کر اچھے سے اسے مکس کریں گے اور مکس کر کے اسے رکھیں گے ہم میرینیشن کے لیے کم سے کم تیس میرٹ کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اسے ڈائریکلی بھی کوک کر سکتے ہیں لیکن ٹائم ہے تو آدھے گھنٹے کے لیے اسے میرینیٹ کر لیں چھیکن جو ہمارا ہے بہت اچھے سے اندر سے سوفٹ اور جوسی ہو جاتا ہے اور اب ایک پین لیں گے اور اس میں ڈالیں گے چار سے پانچ ٹیبل سپون تیل تیل جب گرم ہو جائے تو اس میں ڈالیں گے دو سے تین تیس پتے ایک ڈالچینی کا ٹکڑا چار سے پانچ چھوٹی لائچی اور جب ہی مسالے تھوڑی سی کرکل ہو جائیں تو اب اس میں ڈالیں گے ہم دو میڈیم سائز کی پیاز پیاز کو میں نے مکسی کی جار میں چلا لیا ہے آپ چاہیں اب اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بھرکے ادرگ لسن کا پیسٹ اور اسے تب تک فرائے کریں گے جب تک اس کی جو کچھی سمیل ہے وہ نکل نہیں جاتی ہلکا سا اس میں کلر نہیں آجاتا تو دیکھیں ادرگ لسن کے ساتھ بھی ہم نے اسے بھون لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے آدھا ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور آدھا ٹی سپون ہلدی پاوڈر ایک ٹی سپون کشمیری لال مرچی پاوڈر کشمیری لال مرچی پاوڈر آپ چاہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں یہ بس کلر کے لیے ہے لیکن اگر دالیں گے تو کلر بہت اچھا آتا ہے گریوی کا اور اچھے سے مکس کر دیں گے مسالوں کو اور ایک میڈیم سائز کا ٹیماتر بارک چاپ کر کے دال دیں گے اور ٹیماتر کے ساتھ مسالوں کو اچھے سے بھون لیں گے تب تک بھون لیں گے جب تک آئل سپرٹ نہیں ہونے لگتا یعنی کہ مسالوں سے تیل الگ نہیں ہونے لگتا 8 سے 10 منٹ تک ہم بھون لیں گے چکن کو اور ساتھی جو ہم نے پاوڈر مسالے بنایا تھے وہ بھی اٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں 8 سے 10 منٹ ہو چکے ہیں چکن ہمارا بہت اچھے سے بھون چکا ہے اب اس میں ہم گریوی بنا لیں گے تو گریوی ہمیں زیادہ گاڑ ہی نہیں چاہیے ہے تو اس لیے ہم ایک کپ اس میں دالیں گے پانی اور اب اس کی لیڈ لگا کر 2 سے 3 منٹ تک ہائی فلیم پر پکائیں گے اور اس کے بعد فلیم کو کر دیں گے اور لو فلیم پر اسے 12 سے 15 منٹ تک پکنے دیں گے تو یہ دیکھیں 12 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں چکن ہمارا اچھے سے کوک ہو چکا ہے تو آپ چاہیں تو اسے ایسے ہی سرف کر سکتے ہیں ایسے ہی بہت مزے کا بنتا ہے لیکن اس کی ٹیسٹ کو اور بھی زیادہ انہینس کرنے کے لیے ایک پین میں لیں گے ایک ٹیبل سپون بٹر آپ چاہیں تو تیل بھی لے سکتے ہیں اور ایک چھوٹی سائز کی پیاز اور ایک چھوٹی شملہ مرچی کو کیوبز میں کٹ کریں گے اور اسے دو سے تین منٹ تک فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے جب یہ فرائے ہو جائے تو اسے ڈال دیں گے ہم گریوی کے اندر اور ایک ٹیسپون دالیں گے کسوری میتھی دو سے تین ٹیبل سپون دالیں گے فریش کریم فریش کریم کی جگہ آپ چاہیں تو دودھ کے اوپر کی جمیوی ملائی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسے مکس کر کے اچھے سے چلاتے ہوئے دو سے تین منٹ تک اور کوک کر لیں گے اور یہ دیکھیں بہت ہی کریمی ٹیکچر کے ساتھ بہت ہی آلی شان ڈش ہماری بن کر ریڈی ہو چکی ہے کھانے والے آپ کا ہاتھ چملیں گے یہ اتنی مزے کی بنتی ہے تو یہ ریسپی آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریں آپ اسے روٹی نان چپاتی یا رائز کے ساتھ سرب کریں بہت ہی مزے کا ہوتا ہے کھانے میں تو امید ہے ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک این شیئر ضرور کریے گا اپنی فیملی اینڈ فرینڈز میں اور چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ایسی ہی easy and tasty recipes کے لیے اور تھوڑی سی کٹی بھی ہری دھنیا کے پتے اور تھوڑی سی بادام کے ساتھ اسے گانش کر لیں گے جتنا یہ دیکھنے میں ٹیمٹنگ لگ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ یہ کھانے میں مزے گا ہوتا ہے تو ملتے ہیں ایسی ہی easy and tasty recipe کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ